اسلام علیکم جی سیک اپ پہ میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں آپ کو گائیڈ کیا ہے میں نے پروپرلی دوبارہ یہ بتانے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے آن لائن اپلائی کرنا آن لائن فارمز کس طرح سے فیل کرنے ہیں بلکل آسان میتھڈ ہے اس میں آپ کو کوئی بھی ایشو کی نہیں ہوگا آپ ایزیلی کر سکتے ہیں موبائل سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور موبائل سے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا لائپ ٹاپ سے بھی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے زیادہ آسانی ہوگی موبائل سے بھی بائرل کر سکتے ہیں سیم میتھڈ ہے اچھا جی فرسٹ آفل آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میتھڈ کو کمپلیٹری دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ ساتھ ساتھ میں فالو کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے میں نے آپ کو لنک دے دیا جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائیڈ اوپن ہو جائے گی eduhelp.p کہ یہاں پر ہم آپ کو سارے ایڈمیشنز کی انفارمیشن ریزلٹس کی اور میرٹ لسٹ کی اور جتنی بھی جابز آتی ہیں آپ کی ایڈمیشنز کے ریلمنٹ جو آپ ڈگریز کر رہے ہیں ہم کے ریلمنٹ وہ بھی ہم یہاں پر پروائیڈ کرتے رہتے ہیں سو ان فیوچر اگر آپ اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جس سے آپ کے انفارمیشنز ملتی رہیں گے اچھا جی بات کریں ایڈمیشنز کی تو آپ جیسے ایسا نیچے والی لنک پر کلک کریں گے جب ویڈیو کے نیچے دی ہے یہ پیج اوپن ہوگا آپ اس کے نیچے آئیں گے سکول ڈاؤن کریں گے کاف انفارمیشن لکھے ہوئی ہے اگر آپ یہاں سے ریڈ آؤٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لازٹ ایڈ وغیرہ یہ ساری انفارمیشن ہے اور کس طرح سے آپ نے ایڈمیشن فارمز ڈاؤن لوڈ کرنے تھی ہے میں پہلے اس کو ویڈیو بنا چکا ہوں آپ یہاں سے ایڈمیشن فارمز کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اپلائی آن لائن نیچے آئیں گے تو یہ بٹن نظر آ رہے ہیں آپ کو اپلائی آن لائن کا بٹن ہے آپ سمپلی اس پر کلک کریں گے تو ایک اور پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اپلائی آن لائن فار او لیول سٹوڈنٹس اپلائی آن لائن ابھی میں جو کنسٹریٹ کرنا ہوں اپلائی آن لائن پہ کرنا ہوں او لیول سٹوڈنٹس کا بھی سیم میتھڈ ہے اگر آپ کہیں گے تو میں سپریٹ ویڈیو اس پہ بھی بنا دوں گا او لیول کے لیے بھی ابھی میں اپلائی آن لائن پہ کلک کر رہا ہوں اور میرے سامنے یہ آپشنز آگئے اس سے پہلے پہلے آپشن آ رہا ہے how to apply officials کی طرف سے method بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے new application ٹھیک ہے اچھا جی جب آپ ایک بار application پہلی بار آ رہے ہیں تو new application پہ کریں گے اگر دوسری بار آ رہے ہیں اور آپ کو کوئی changes کرنی ہے تو آپ edit application پہ کریں گے ٹھیک ہے اچھا جی پہلے پہلے ہمارے پاس option کے ہے جی new application چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں میں new application پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جی مجھے کیا information دینی ہے جی metric province مطلب metric کون سے آپ کے province کی ہے آپ کا کون سا صوبہ تھا سیندھ تھا پنجاب تھبلو جس طرح آپ اپنا select کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو select کر رہے کے بعد آپ بتائیں گے کہ metric آپ کا board کون سا تھا ٹھیک ہے یہاں سے اپنا board select کریں گے اس کے بعد آپ اپنا cnc number دیں گے میں ڈمیسا number اس میں add کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ اپنا year metric roll number میں یہاں پہ کوئی بھی ایسے number ڈال دے تو اپنا roll number لکھیں گے اس کے بعد آپ لکھیں گے select passing year آپ کون سے year میں metric pass کیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں سے اپنا year select کریں گے اس کے بعد vaccinated کیا آپ نے کرونا کی vaccine لگوائی ہے یا نہیں اس کو یہاں سے yes یا no کریں گے اس کے بعد proceed پہ click کر دیں گے یہ کہتا ہے please fill out the cnc mb4 number ٹھیک ہے اب یہ کہتا ہے کہ properly یہاں پہ آپ number provide کریں صحیح ہے میں اس کو یہاں پہ fill out کرنے کوشش کرتا ہوں کوئی number اس کا مزید increase کر دیتا ہوں one second اب دیکھیں جی جیسے میں next گیا تو میرے پاس اگلا page آ گیا اب دیکھیں ہمارے پاس کتنے section ایک section ہے ہمارے پاس set educational details ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس educational details ہمارے پاس یہاں پہ آپ نے دینی ہے اپنی ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیں گے کیا دیں گے matrix study group کون سا group ہے جی science ہے جی اس کے بعد matrix study سبجٹ کون سا تاگمیر science biology یہاں سے وہ select کیا آپ نے اس کے بعد یہاں پہ music ہے جو تنے metric میں total marks کتنے تھے obtain marks کتنے تھے school کا name کون سا تھا اور government تھا یا private تھا یہاں پہ وہ بتائیں گے اس کے بعد class 8 passing year class 8 کب پاس کی تھی کون سے year میں پاس کی تھی ٹھیک ہے middle class class 8 passing district کون سے district سے اپنے پاس کی تھی اس کے بعد class 8 کون سے school سے کی تھی اس کے بعد class 5 کبھی پوچھ رہے ہیں اسی طرح سے year اور district کون سے ہے اور اس کے بعد اس کے school کا name کر کے آپ یہاں سے save and continue کریں گے تو آپ کے سامنے یہ next page آ جائے گا ٹھیک ہے set personal details جہاں پہ آپ سے personal details مانگئے ہیں جہاں پہ آپ نے اپنے بارے میں اپنا name bf number cnic اس کے بعد اپنے father کا name اور ان کا cnic اور آپ کا address یہ details جہاں پہ ہوں گی اس کے بعد آپ کی select choice of faculty ہوگی کون سے آپ نے faculty چوز کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ پہ depend کرتا ہے وہ آپ کو وہاں پہ options show کرے گا choose your concerned college کون سے college میں آپ نے جب آپ دوبارہ proceed کریں گے save and continue پھر چوتھا جو آئے گا نا اس میں آپ نے اپنا college select کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنی select کریں گے جو آپ کو pass پڑھتا ہوگا یا جس میں بھی آپ کو interest ہوگا وہاں سے وہ list آپ کو show کرے گا وہاں سے آپ اس کو کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ preview پہ click کریں گے آپ کے application مکمل بن کے آپ کے سامنے جس طرح سے pdf ہوتے ہیں وہ سارا مطلب field ہوا آپ کے سامنے فارم open ہو جائے گا جب یہ سب کر لیا آپ نے تو میں آپ پیچھے آتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ تو ہوگی new application کا اب جب دوبارہ آپ آئیں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے تھوڑی سی چیزیں change کرنی ہے تو دوبارہ آپ آئیں گے ٹھیک ہے add it application میں جب آپ کی بن جائے گی نا تو یہ چیزیں آپ کے سامنے fill out ہوں گے automatically جو change کرنا ہوگا آپ یہاں سے اس کو آسانی سے کر لیں گے اچھا جب آپ نے final بنا لیا ہے نا آپ اپنے admission کا status یہاں سے دیکھ سکتے ہیں check status پہ click کریں گے یہاں پہ جو cnac abefao number registration کے دوران آپ نے دیا وہ اس کے بعد یہاں پہ اپنا metric role number لکھیں گے اور passing year لکھیں گے اور check کریں گے وہ آپ کو آپ کی status بتا دے گا جو آپ کی application ہے اس کا ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی issue ہو تو comment کر دیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو time to time response کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور امید کرتا ہوں اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful پروو ہوئی ہے تو آپ چینل کو subscribe کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ سیکھ اپ کے element جتنی بھی information ہوگی آپ کو فیچر میں provide کرتا رہوں گا thank you so much for watching